آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا بیدات ہے اور قبروں پر نہیں جانا چاہیے میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہالت کی بنیاد پر جبان اٹھا کر نہیں لگانی چاہیے پہلے سیرت پڑھیں قرآن اور حدیث پڑھیں اس کے بعد آپ بات کریں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ آپ وہاں فیلڈ کی بات کریں مولوی ڈاکٹر کی فیلڈ کی بات نہیں کر سکتا انجینئر دوا کھانا کھول کر نہیں بیٹھ سکتا اسی طریقے سے کسی چمار کو دکٹر کا آلہ نہیں دے دیا جاتا کیوں اگر وہ چمار دکٹر کا آلہ لے لے لوگ کہیں گے تو اپنی عوقات سمجھ کیونکہ تو چمار ہے تو کلینک نہیں سمبھال سکتا اگر تو کلینک لے کر بیٹھے گا تو لوگ مر جائیں گے تو لوگوں کو تباہ کر دے گا چمار کا کام جوتے سینہ ہے دکٹر کی کلینک سمبھالنا نہیں ہے لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے دکٹر کے علموں کی حوالے سے صرف ڈکٹر گفتگو کر سکتا ہے دکٹر کی فیلڈ کے حوالے سے صرف ڈکٹر باتیں کر سکتا ہے لیکن لوگوں نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا پاندکان بالا بھی دین پر جو ہے اب اپنی تفسریں کر رہا ہے اللہ اکبر جن کو اس تنجا کی سنتیں نہیں معلوم وہ حدیث پر تفسریں کر رہے ہیں کتنا افسوس ہے کہ انسان اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کے بات کرے تھے لوگ لگان دیتے ہیں یہ تیری فیلڈ نہیں تو بات کیوں کرتا ہے تو پھر لوگ قرآن اور حدیث کے معاملے میں آخر جان لوگوں کو لگان کیوں نہیں دیتے کہ یہ تیری فیلڈ نہیں تو کیوں بات کر رہا ہے اس کا حد تو انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے رات و دین جاگ جاگ کر کے قرآن کے علوم سیکھے ہیں حدیث کے علوم سیکھے ہیں کوئی علم والا جس نے واقعی قرآن پڑھا ہو اور قرآن میں یہ آیت پڑھی ہو اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ کی رحمت اس کے ولیوں کے قریب ہیں قبیدی وزار پہ جانے کا منکر نہیں ہو سکتا جس نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث پڑھنے والا قبیدی ولی کے مزار پہ جانے کا منکر نہیں ہو سکتا بات اتنی ہے اب تقریروں کے لیے جہلہ کو گنایا جاتا ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کی بھو بھی نہیں سنگی اس لئے امت میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں آج کے میں تمہیں بتاؤ مزار پہ جانا بھی درت نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام کا زندگی کا پہلا سفر اگر ہوا ہے تو وہ ایک ولی کی مزار کی حاضری کے لیے ہوا ہے سجدہ آمینہ خاتور میرے نبی کی امی جان حضرتِ اب اللہ کے رسول سے کہتی ہے مصطفیٰ کریم سے کہتی ہے بیٹے محمد تمہارے والد اس وقت دنیا سے کوچھ کر گئے جب ابھی تمہاری عمر میرے شکم میں ہی تھی ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے چند ماہ کے تم حمل کی شکل میں تھے جب تمہارے والد دنیا سے کوچھ کر گئے تم نے اپنے اببہ کی زیارت نہیں کی بیٹے محمد چلو میں مدینے میں تمہارے والد کی قبر کی زیارت تمہیں کرا کر کے لاؤں اب پتہ چلا حضور نے چھ سال کی عمر سے پہلے اپنے پیروں پر کوئی سفر نہیں کیا تھا آقا کا زندگی کا سب سے پہلا سفر سجدہ آمینہ کے ساتھ ہے اور بابی مدین کی حاضری کے لیے اور علی کی مدین کی حاضری کے لیے حضرت عبداللہ نبی نہیں ہے حضرت عبداللہ ولی ہے میرے آقا کے والد ہیں حضور چھ سال کی عمر میں جا کر اپنے گناموں کو زین دے رہے ہیں میرے گناموں ایک والی کے مدین پر جانا مطافق کی سندت ہے مطافق کی سندت ہے مطافق کی سندت ہے تھیکس حایی Melika مطافق کی سندت ہے